نمشکار دوستو میں سمیتی آتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کیا خبر ہے دا سنامی پر آج ایک بار پھر آپ سبی لوگ کے ساتھ موجود ہوں آج کے ایک بار امروزالہ کے ساتھ آج کیا چھپا ہے وہ میں آپ کو اس ایک بار میں بتانے کوشش کروں گا آج کے دن روز آپ کے ساتھ موجود رہتا ہوں اس بار کے ساتھ اور کیا چھپا ہے بتانے کوشش کرتا ہوں پورے دن بھر کی خبر تو دوستو آج کا چھپا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری جو اپیل ایک روز آپ سے رہتی ہے کہ شیئر کریں اس ویڈیو کو حوصلہ بڑھے گا خوشی ہوگی اور میں کوشش کروں گا اور جلدی آنے کی اور بھی کچھ اکباروں کی بات کرنے کی اگر آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اچھا رسپانس دیتے ہیں تب اور جن لوگوں نے ابھی تک یہ چینل جو کی دہ سنامی کے نام سے ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن سبھی لیٹیش اپڈیٹس کے لیے تو شروع کرتے ہیں آج کے ایک بار میں کیا چھتا ہے آج کا ایک بار میں جو دو موکھے خبریں مجھے لگیں ان پر بات کریں گے اس کے علاوہ کچھ خاص لگا نہیں تو دو جو موکھے باتیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا دونوں ہی خبریں پہلے پیج پر ہیں تو ایک تو مہاراست سے خبر کی سی بی آئی کی جانچ کے آدیش پر دیش مکھ کو دینا پڑا اسطیفہ لگتار یہ اٹکریں لگ رہی تھیں کئی دنوں سے کی آنیل دیش مکھ جو کی مہاراست کے گریہ منتری ہیں وہ اسطیفہ دے سکتے ہیں اب جب یہ بات کہی گئی کی جانچ سی بی آئی جانچ کرے گی ان کے کیس کی ہائی کوٹ نے یہ کہا کی سی بی آئی جانچ کرے گی 15 دن میں پوری ہو سا کروڑ اگاہی کے آروپ کی پڑارہ بگ جانچ تو شروعاتی جانچ جو ہے وہ 15 دن میں پورے کرنے کے آدیش ہائی کوٹ نے دیئے ہیں اور اس کے بعد سی بی آئی کی جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں ہائ کورٹ دوارہ تو جب سی بی آئی کی جانچ کے بعد آئی تو انیل دیش مکھ ستیفہ دے دیا ہے اور اس میں جو عدالت نے کہا ہے کہ سوپنے کا مقصد یہ کی پولیس نہیں کر سکتی نسپکس جانچ وہ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ جو چیف جسٹس اندیپان کردتا اور جسٹس جیس کلکرنی کی پیٹنے کہا ہے کہ دیش مگرے منتری ہیں ایسے میں پولیس نسپکس جانچ نہیں کر سکتی ہالانکہ سی بی آئی کو تتکال کیس درج کرنے کی ضرورت نہیں یہ کہا گیا جج دوارہ پیٹھ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ لگاتار یہ بات کیونکہ انیل دیش مکھ جو ہیں ان پر آروپ لگا گیا سو کروٹ کی اگا ہی کاروب ان کے اوپر ہے پولیس لگاتار جانچ ان کی کر رہی تھی اور لگاتار یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انیل دیش مکھ اپنے پد سے ستیفہ دے سکتے ہیں ہالانکہ اب یہ ہو چکا ہے آخر کار جب سی بی آئی کی جانچ کے بات آئی آدیش دیئے گئے تو انیل دیش مکھ نے کل اپنا اسطیفہ دے دیا تو کچھ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جو اس میں لکھا ہے وستار میں سو کروڑ کی گاہی کے آروپ سے گھرے مہاراشتھ کے گھرے منتری انیل دیش مکھ کو آخر پت چھوڑنا پڑا بومبے ہائی کورٹ نے سوموار صبح آروپوں کی سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے چند گھنٹے بعد دیش مکھ نے سی یہ مدھو تھاکرے کو اسطیفہ بھیج دیا انہوں نے لکھا کورٹ کے آدیش کے بعد مجھے پت پر رہنے کا نیتی کا دکار نہیں ہے اس کے بعد دکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اگاہی کی جانچ کے لیے دائے ری آچکاؤں پر سوموار کو آدیش سنایا آدیش میں ممبئی کے پور پولیس آئیوک پرم پرمویر سنگھ کے آروپ پر سی بی آئی کو پندرہ دن کی پرارمبک جانچ کرنے اور سنگی آروپ پر جانے پر پراتمکی درچ کرنے کے نردیش دیئے ہیں تو اس طریقے کی باتیں جو کی آدالت سے کہے گئی اور جس کے بعد انہل دیش مکھ نے اسطیفہ دیا انہل دیش مکھ جو کی مہاراست کا گریہ منتری تھے اس سے پہلے اور لگاتار بات پچھلے کئی دن سے چل رہی تھی کہ انہل دیش مکھ اسطیفہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر وہ رافیل کی ہے یہ کہا گیا فرانس کی میڈیا دوارہ فرانسیسی میڈیا جہاں سے رافیل آیا یہ کہا گیا کی کمیشن کھوری کے دعوے پر گرمائی سیاست یہ ہیڈ لائن ہے رافیل میں اور انہوں نے کہا ہے فرانسیسی میڈیا نے کی بچولیوں کو دیئے گئے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے یہ اور بچولیا اس میں جو ہے وہ دا سالٹ کمپنی پہ آروپ لگے ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کرتا ہوں فرانس کی کمپنی دا سالٹ کے ساتھ لڑا کو بیمان ریفیل کی بہت چرچت سرکشہ سودے کو لے کر دیش کی سیاست ایک بار پھر گرمائی ریفیل کا معاملہ پہلے بھی کافی آہ چرچت میں راہ ساری چیزوں کو لے کے اور ریفیل کی دام کو لے کے اور ریفیل کی قیمت کو لے کے ساری کئی بار چرچہ میں راہ ویپکس نے کئی بار سوال اٹھائے جس کے بعد یہ دوبارہ سے اب چرچے میں آیا ہے تو سودے میں کمیشن کھوری کا دعویٰ کرنے والے فرانسیسی میڈیا کمپنی کی ریپورٹ کے بعد کاؤنگریس نے سونوار کو کیندر پر ہم نے بھولا وہیں بھاچپا نے ریپورٹ میں کیے گئے دعویٰ کو ویپکس کے آروپوں کو بے بنیاد بتایا تو وہیں بعد دن کا کام راجنیتی میں کاؤنگریس لگتا سوال اٹھاتی رہتی ہے اور بھاچپا اس کو نظر انداز کرتی ہے حالانکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو سوال وہ واضح سوال دینا جروری آپ ستہ میں ہے تو آپ کا کام ہے سوالوں کے جواب دینا آپ ان کو اس طریقے سے خارج نہیں کر سکتے تو فرانس کی پرکاشن کمپنی میڈیا پارٹ نرائیوار راد برشتہ چار روڈی ایجنسی کے حوالے سے یہ ریپورٹ جاری کی ریپورٹ کے انسار دس سوالٹ سمو دس سوالٹ گروپ کے انہیں خود سوکارہ ہے کہ دو جل سولہ میں سوالے کے تورند بعد ان کی کمپنی نے قریب دس لاکھ یورو یعنی کی آٹھ دسم لب پانس دو کروڑ روپے ایک بھارتی بچولیے کو دیئے تھے تو یہ بات کہیں گے یہ دس اور کمپنی پر آروپ کی بچولیے کو ساڑھے آٹھ کروڑ روپے دیئے گئے تو یہ آروپ ہیں ان پہ اور یہ ابھی آگے اور ان پہ چرچہ ہوگی دو تن دن میں خبر آئے گی تمہیں ایک الگ سے ویڈیو ریفیل پہ بنانے کے میں کوشش کروں گا ہو سکتا ہے میں آج شام تک اس کو ڈال پاؤں اگر تو میں کوشش کروں گا کی ریفیل پہ بات پورے وستار میں کیا بات ہے کیونکہ اکباروں میں اور بھی ہیڈ لائنز ان کو بتانے کے لیے تو ریفیل پہ وستار میں بات کی سوار ویڈیو میں کریں گے آج ہی کریں گے تو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور اور ادھر ایک اور بات ہے کہ نقسلیوں کے کبزے میں کوبرا کا ایک کمانڈو کل آئیڈ لائن تھی اکباروں میں جو کہ دکھت کبر کی با چھتیس گڑ میں بائیس جوان نقسلیوں سے موٹیویڈ کے دوران مارے گئے شہید ہوئے اور جس کے بعد آج کی یہ خبر کی ان میں سے کمانڈو جو کی کوبرا کمانڈو تھا تو وہیں پہ نقسلیوں کے کبزے میں ہے بیجاپ اور موٹیویڈ کے بعد تو یہ خبر اور کل امیشہ 36 گڑ بھی گئے ان کا بیان آگے کی پیچ پہ وہ خبر ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج جو کورونا کی خبر لگاتار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بڑھتے کیسز کورونا کے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں رازدھانی میں آست چوبیس گھنڈے ٹھیک اکرن یہ ڈلی میں اعلان ہوا ہے اور کہ سرکار کو چٹھے لکھی اور کہا گیا کہ ٹیکہ کرن کی اندروں میں کی سنکھیا بڑے عمر کی نہ ہو بندش مطلب جو چاہے عمر کی بندش ہی نہ ہو وہ بھی پہنٹالیس سال اور پہنٹالیس سال کی اوپر والے پر ٹیکہ کرن ہو رہا ہے لیکن ایسی کوئی بندش نہ ہو ایسا کوئی روپ ٹوپ نہ ہو جو چاہے وہ اپنا ویکسین کروا سکے تو یہ بات کیجری والے لکھا ہے پتر لکھا ہے کہ سرکار کو پی ایم کو لکھا ہے خط اور اس کے علاوہ ریکارڈ اکیاسی ہجار سے زیادہ کو ویکسین اور یہاں پہ دکھایا گیا کہ ماسک دیلا ہونے سے مجبوط ہوا کروڑنا دو گا اس کے دوری بھی درگنات کچھ چیزیں ہیں میں ایک ویڈیو آپ کو میں دکھاؤں گا اگر ہو سکے تو میں سکرین پر لگانے کوشش کروں گا اگر میرے پاس ابھی بھی ہو میٹرو کے سفر کے دوران کی وہ ویڈیو ہے اور کس طریقے سے لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ میٹرو کی گائیڈ لائنس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ لوگ ایک سیٹھوٹ کے بیٹھیں گے لیکن نہ وہ بھیڑ کی جاتی ہیں اور کس طریقے سے ایک میٹرو میں بھیڑ کی کتنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کو ویڈ کے دوران کتنی بھیڑ میٹرو میں آپ کی گائیڈ لائنس ہے کہ ایک سیٹھوٹ کے ایک بیٹھنا ہے لوگ کل کو یہ لوگ بھیڑ کرتے لیکن جو کھڑے ہیں ان کا کیا جو بھیڑ میں کھڑے ہیں تو اس پر بھی بات ہو وہ ویڈیو اگر ملے گی میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہی خبریں ہیں ساری رات ساتھ چھاترہیں کوویڈ پاؤزیٹیو تو کوویڈ یہ خبریں ہیں لگاتار کیس بڑھتے جا رہے ہیں جس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ سرکار کیا فیصلہ کچھ لے گی چونکہ ابھی تو ویسطتہ چناو میں ہے تو اسی باتا سوال اٹھتے ہیں کہ بنگال میں چناو تو کوئی دھیان کرونا پہ نہیں دیا جا رہا تو اس کے بعد اب آئیں گے تو بولیں گے کہ ایس دن کے لڑائی اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایسس روات میں بتایا کہ دو موکھے خبریں اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں سی بی آئی کا ای پریکشہ پورٹل لانچ کیا گیا ہے اس میں آپ کی پریکشہ کب ہوگی جو سی بی آئی کے جو بورڈ ہیں ٹینتھ اور ٹیلز کے اگزامت ہونے ہیں بورڈ کے اس کے لیے یہ ایک ای پریکشہ پورٹل لانچ کیا گیا ہے جس میں آپ ساری جانکاری ٹینتھ کے بچوں کے لیے ساری جانکاری اس پورٹل سے آپ کو مل جائے گی آپ کے اگزام کب ہوگے دیری ہوگی اگزام میں ڈیٹھ شٹ اور جی اگزام سے جوڑی آپ کے پریکشہ سے جوڑی ساری جانکاری آپ کو اس میں ملے گی اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ بورڈ پریکشہ رد کرنے کیوں اٹھنے لگی مانگ اب بچے مانگ کر رہے ہیں کہ بورڈ پریکشہ ٹونٹی ٹونٹی ون یہ چلا جا رہا کتنا صحیح کتنا گلت یہ آپ لوگ بتائیں کی کیا کمنٹ کر کے بتائیں کی کیا یہ بورڈ کے اگزام کینسل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آپ کی رائے اس ویڈیو میں میں آپ نے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے کی کیا سی بی آئی کی جو پریکشہ ہے بورڈ کی وہ کینسل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آگے اگر خبروں کی بات کریں تو خواب چودریوں کے ساتھ سترہو کفیر ہوگی کسانوں کی مہا پنچائت اور آج آج کے دن راکس ٹکیت کریں گے کسان اس مارک کی ستھاپنا کسان اس مارک ان سبھی کسان مزدوروں کے لیے جو شہید ہوئے جنہوں نے اپنے جان گوائی اس آنگولن کے دوران ٹکری بورڈر پر گازی پور بورڈر پر سنگو بورڈر پر تمام بورڈر جتنے بھی بورڈر پر کسانوں کے خیرہ بندی ہے کسانوں کو آنگولن چل رہا ہے جتنے بھی کسان ان اپنی جان گوائی ان سبھی کی یاد میں ان سبھی کے لیے ایک مارک بنا جارہا جو کہ دو ہزار گاؤں کی مٹی سے بنایا گیا اور اس کی ستھاپنا جلا کے اس ٹکیت گازی پور بورڈر پر کریں گے تو یہ خبر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کی سکرین پر لگاؤں گا کہ بھاچپا کی ستھاپنا دیوز پر پی ایم کریں گے سمبودت ڈائی سو جگہوں پر ایلی ڈی سکریل لگی سات سے تیرہ اپریل تک فوٹو پردرشن ہی لگے گی تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تب سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں کی بھاڑتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری نریندر موڈی پر سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں کہ پردھان منتری صرف بھاچپا کے پردھان منتری ہیں یا پردھان منتری پوری دیش کے پردھان منتری ہیں کیونکہ جب سرکاری پیسہ کام میں خرچ ہوتا ہے کسی ایک وقتقت روپ سے یا پھر ایک سنگھٹک روپ سے کسی پارٹی کے لیے خرچ ہوتا ہے پارٹی کے پرچار کے لیے خرچ ہوتا ہے تب سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں کی کیا یہ صحیح ہے یا اگر ہوتا کیونکہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ دیش نگرکو کا پیسہ ہوتا ہے کسی پارٹی کا پیسہ نہیں ہے اور اس کے لیے آپ دائی سو جگہ پر ایلی ڈی لگانے کے بات بات کرتے ہیں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے ان ساتھ چیزوں کو سیٹ اپ کرنے میں ایلی ڈی لگائیں گے لوگوں کو جمع کریں گے آپ کی کارکارتہ وہاں کام کریں گے تو کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں سیکڑوں کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اور ساتھ سے تیرا پرائل تک فوٹو پردرشنی اس پر چلے گی ایلی ڈی آپ گھروں کے حالات دیکھیں نہیں کئی گھروں میں بزلی نہیں کئی گھروں میں ٹی وی نہیں کئی گھروں میں ویوستہ جو روز مرہ کے ویوستہ ہوتی ہے کھانے پینے کے پیسے نہیں وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن آپ اپنے پرچار کے لیے بھاچپا کا استحافنہ دیوست ہے تو آپ اس طریقے کے پروگرام آپ لانچ کرتے ہیں کہ آپ ڈھائی سو جگہ ڈی لگوائیں گے اور ڈیڈی کے مازم سے پرطارمتری ساتھ کو سمبودت کریں گے اور آپ اس کے لیے ہر جگہ جگہ جا کے آپ کے نیتا جا کے سب لوگوں کو جمع کریں گے بیٹھائیں گے کھانے پینے کا نتجام کریں گے کورسی چیئر کا نتجام کریں گے تو یہ چیزیں کیا کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں وہ بھی آپ کمنٹ میں نیچے بتائیں مجھے کیونکہ سوال ان پر شروع ہو رہنا شروع ہوتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے یا پھر اور جو دیش کے مددے میں لگاتا ہے ایسی سی جیڈی کے چھاتر کے بات کر رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں کیا وہ وہ ضروری ہے اور آپ سمبودت میں کیا سمبودن کیا کسی اس کا سمبودن آپ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو جب دیش میں اتنی ساری پریشانیوں کے لوگ سامنا کر رہے ہیں آپ ادھر کسان آندولن رہت ہیں کسان چار مہینے سے بیٹھے ہوئے کسان آندولن کر رہے ہیں اور دو مہینے سے ایسی جیڈی کے چھاتر اپنا روزگار مانگ رہے ہیں اپنی وردی مانگ رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں لیکن آپ ویسٹ ہیں چنانیو پرچار میں اور بی جے پی کے اس تھابنہ دیوست پر آپ دائی سو جگہ لیڈی کا پروگرام کر رہے ہیں اور فضول خرچہ جسے کہتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ لوگ بتائیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اس طریقے کے خرچے صحیح ہیں سرکاری پیسے سے کسی پارٹی پر خرچ کرنا اور اس کے علاوہ میں آگے بڑھوں اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو باقی ستہ سنگرام جو کی چنان لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے چنان پرچار ہو رہے ہیں اسام میں تیزی ہو چکی ہے بنگال میں چنان پرچار ہو رہے ہیں تو وہی چیزیں ہیں جائے بچن کل بنگال پہنچی ٹی ایم سے کچھنا پرچار کرنے میں اس کے بعد جے پی ننٹا بولے یو پی میں تو نہیں دکھے جائے بچن بولیں کہ بنگال میں لوگ تانسہ جگہ دکاروں کے لئے لٹ رہی ہیں تو جائے بچن پہنچی ہیں بنگال ٹی ایم سے کچھنا پرچار کر رہی ہیں اور آج اسام میں ووٹنگ ہونی ہے چالیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اسام میں دیکھنا یہ ہوگا اور دو تاریک کو نتیجیں دیکھنا ہوگا کہ کس کی سرکار بنتی ہے اسام میں کس کی بنتی ہے بنگال میں بنگال پہ حالانکہ زیادہ تیزی بنگال زیادہ چرچے میں کی موڈی ورسس ممتہ کی لڑائی کیونکہ چہرہ کوئی نہیں چہرہ نہ آسام میں ہے چہرہ نہ بنگال میں ہے تو دیکھنا یہ ہوگا مکہ منتری اگر بھارتی انتہ بھارتی جیتی ہے تو مکہ منتری کون ہوتا ہے اور لڑائی کس کے یہی چیزیں لوگوں کا مائنڈ ڈیویٹ کرتی ہیں کیونکہ چہرہ کوئی نہیں ہے موڈی کا چہرہ دے کر لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ آگے کی بات کرتے ہیں تو اترا خند کی خبر کی وایو سینہ نے شروع کی جنگل کی آگ لگانے آہ آہ جنگل کی آگ کے خلاف جگ لگاتار میں پچھلے دو تیم دین سے آہ خبروں میں بتا رہا ہوں کی جنگل میں آگ لگی کئی اکڑ جنگل جل کے راک ہوا اور اس کے بعد اب وایو سینہ نے یہ کام شروع کیا جنگل کی آگ بجانے کا تو یہ اچھی خبر ہیلیکاپٹر سے آگ پانی گرا کر پانی لے کر آگ بجانے کوشش لگاتار کی جاری ہے تو ایک خبر یہ ہے کہ پانچ سال کی بیٹی بولی پاپا کو گھر بھیجو یہ وہ خبر جو کی چھتیسگڑ کی خبر جب جہاں بائیس جوان سہید ہوئے نقسلیوں سے مٹھ بیڑ کے دوران اور نقسلیوں کا دعویہ یہ کہ ایک جوان ان کے گرفت میں جس کا نام ہے راکیشور جو کی جمہو کا سپاہی اور اس کے بعد اس کی بیٹی پانچ سال کی بیٹی نے بولا پاپا ہو گھر بھیجو پتنی نے بھی پیم سے اپیل کری کہ راکیشور کو چھڑا کر لائے سرکار کی دعویہ یہ ایک کبرا کمانڈر راکیشور سنگھ اور راکیشور جن کی پتنی مینو ہے اور بیٹی کا کہنا ہے کہ پانچ سال کی بیٹی ہے پاپا ہو گھر بھیجو کی اپیل پتنی نے بھی پی ایم سے اپیل کری ہے اور نقسلیوں کا دعوی ہے کہ ایک جوان کی گرفت میں جو کی راکیشور جب نو کے جوان تو اس طریقے کی خبری جب سن سیں ہیں تو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہمیشہ بھی کل گئے تھے چھتیز گھڑ اور ملے سارے جوانوں سے سی آر پی ایف کی جوانوں سے ملے ان کے ساتھ بیٹھ کے آہ کھانا بھی کھایا اور دیکھتے ہیں ہمیشہ نے کہا ہے لڑائی انجام تک لے جائیں گے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس چیز کا ذواب لیا جاتا ہے لیکن یہ چیزیں ہر اس سمیں ہوتی ہیں جو چناو نزدیک ہوتے ہیں تو سوال پھر اسپورٹ میں شروع ہوتے ہیں خیر ابھی میں اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا کہ چناو کے نزدیک میں کیوں اس طریقے سے ہم لکھ کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آئی پیل میں حبر یہ کہ پہلے کتاب کو بیتاب ہے پنجاب تو کچھ ٹی میں جنہوں نے ابھی تک ایک بھی کتاب نہیں جیتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار جیت ہاشیل ہوگی خاص طور سے رویل چینجر بینگلور یا پھر بات کریں ڈلی 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 کی پنجاب اور کنگ سیلان پنجاب کی دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ٹیم ابھی تک نہیں جیتیں کیا اس بار جیت پائیں گے ریکی پونٹن نے بھی کہا ہے جو کہ کوچھ ہیں ڈلی 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 ڈلے پائیں گے سپرسٹار ہوں گے کہا کہ اگر پرسو شو سے ان کا بیسٹ لیا جائے تو سپرسٹار ہوں گے اس بار پرسو شو اور یہی آئی پیل کی خبر نو آج نو شروع آئی پیل دیکھنا یہ ہوگا کس بار آئی پیل میں کیا ہوتا ہے تو دوستو آج کے ایک بار میں اتنا ہی اور ملیں گے تو ختم کروں گا یہیں بھی ویڈیو کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی بار خبر کے ساتھ تب تک کہیں نمشکار اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہیں سواست رہیں